دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ٹوڈیئیس ٹیوزڈی ٹونٹی ایٹھ دیسمبر ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون امید بیٹا آپ سب خیریہ سے ہوں گے نائن کلاس چیپٹر نمبر فور دیٹرن پریویسی بٹا ہم پڑھ رہے تھے اور الحمدللہ لاس لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر فور کمپلیٹ کر چکے تو آج بیٹا انشاءاللہ ہم چیپٹر فور کی ریوی ایکسرسائز کیم سکیوز اور کچھ فل اندہ بلینکس جو کیم سکیوز آ جاتے ہیں بورڈ میں آج ہم انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے اور ساتھ میں کچھ کوسٹن جیسے ایکسرسائی میں کوسٹن ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گا تاکہ سارے امپورٹنٹ کوسٹن آپ کے انشاءاللہ آج کے لیکچر میں کور ہو جائے اور نیکس لیکچر میں بیٹا میں جیسا کہ کلاس میں بتا چکا تھا کہ انشاءاللہ جب تیسراب تھرڈ لیکچر جو آپ کا آن لائن آئے گا 38 دسمبر کو اس میں ہم پورے چپٹر مبر 4 کے جتنے بھی امپورٹن لوگ کسٹن ہیں تو انشاءاللہ بیٹے وہ تینوں لوگ کسٹن ہم نیکس جو ہمارا آن لیکچر ہوگا اس میں اروائز کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پورے چپٹر 4 کے جتنے بھی امپورٹن لوگ کسٹن ہوں گے ان کی ریوین ہو جائے گی تو آئیے ذرا بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں پی نمبر بیٹا 96 ہمارے پاس اور ایم سی کو نمبر وان ہے تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ایم سی کو نمبر وان کا ہمارے پاس آپشن کیا ہوگا اوکے ایم سی کو نمبر وان ہے بیٹا which of the following does not includes the types of software piracy ایکچولی بیٹا ہم نے piracy کی کچھ types پڑی تھی there were 5 types of piracy اگر آپ کو یاد ہو تو soft lifting online client server reviews hard disk loading counterfeiting and online piracy یہ بیٹا 5 types تھے ہمارے پاس software piracy کی تو آپشن پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سی software piracy کی type نہیں ہے کیونکہ اس نے پوچھا ہے does not include اوکے آپشن اے بیٹا soft lifting یہ بیٹا ہم نے پڑھا تھا تو اس means کہ یہ piracy کی type ہے بی آپشن بیٹا یہ ہم نے ایسے کوئی type نہیں پڑھا لیکن اب اسی option دیکھ لیتے ہیں client server reviews and d option بیٹا بیٹا online piracy تو option a c and d یہ بیٹا ہم نے تینوں types پڑھی تھی piracy کی but option b liability نام کے ہم نے کوئی بھی piracy کی type نہیں پڑھی تو means کہ ہمارے پاس جو b option ہوگا وہ right answer ہوگا which of the following does not include the types of software piracy since b option is the right answer liability okay mcq number two which of the following is not a cyber crime تو اس تین پہ ہم نے cyber crime کی five examples discuss کی تھی اور وہ almost last lecture میں بھی ہم نے cover کی تھی second last lecture میں تو ان میں سے کون سی cyber crime کی type یا example نہیں ہے جب option a hacking option b phishing crime option c identity theft option d decryption option d is the right answer decryption is not a cyber crime because decryption is a process in which we convert cipher text to a plain text encryption encryption کیا تھا کہ جو آپ کے plain text کو original format کو ایک unreadable format میں convert کرتا ہے cipher text کہ لاتا ہے cipher text کو دوبارہ readable format میں original format میں decryption process encryption ہمارے پاس cyber crime کی کوئی بھی type یا example نہیں ہے تو یہ option پہ mark کر لیں which of the following is not the characteristics of phishing email ان میں سے کون phishing email کی characteristics نہیں ہے اور یہ بیٹا میں last lecture میں cover کیا phishing website and phishing email تو آئیے دیکھتے option پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے کہ ان میں سے کون phishing email کی characteristics نہیں ہے option a official data breach notification یہ بھی ہم نے پڑھا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ phishing email کی property یا characteristics میں شامل ہے option b email account update یہ phishing email میں تھا option 3 it reminder یہ phishing email میں تھا 4th option similar domain of actual website یہ نہیں پڑھا بیٹھے ہم نے تو its means that right answer similar domain of actual website میں confirm بتا دوں mc go number three میں کہ آپ اس کو پیچھے اپنے exercise سے telly کریں گے تو وہاں پر option دی ہوئے وہ غلط ہے خاص اور پیس mc go number three option missing ہے یا miss printing ہوگا ان سے یا جو بھی mistake ہے option d the right answer جو میں آپ کو بتا رہوں بیٹھے آپ نے وہ ہی mark کرنا ہے ٹھیک ہے ہر چیز book میں صحیح نہیں ہوتی کچھ miss printing ہو جاتی ہے یا کچھ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں وہ proof read میں اگر ایسا کو issue ہوتا تو ہمیں اپنی طور پہ اس کو صحیح دیکھنا چاہیے ٹھیک بیٹھا option mc number three option fourth option similar domain of actual website okay let's go mc number four which is not character six of fishing website اس طرح پہ ہم نے fishing website پڑھا تھا تو وہ کہتے ہی ان میں سے two using of forms to collect visitors یہ بھی شامل ہے option three actual link to web content جی اور option d ہے بیٹا email account updates email account updates fishing website میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے fishing website میں website سے later جس طرح ہمارے پاس forms ہے similar domains website اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بٹ ہمارے پاس جو option d میں ہوتی ہے اور email account update ہم نے پڑھا بھی fishing email کی property میں تھا یہاں پہ ایسا چھ ہم نے کچھ بھی fishing website میں نہیں discuss کیا تھا تو four option is the right answer email account update email account update is the right answer okay mcgo number 5 ہمارے پاس which of the following is not a characteristics of of good password اس میں سے کون سی characteristics good password کی نہیں ہے option one is eight characters long یہ تھا بالکل ہم نے پڑا تھا does not contains username یہ بھی characters میں شامل ہے option three contains uppercase letters یہ بھی شامل ہے option four password is your name only وہ کہتا کہ تو آپ کا نام ہوگا وہ ہی آپ کا password ہونا ہوتا ہے یا کوئی بھی person کا نام ہے اس کو پاسور set کرے تو four option is the right answer password is your name only this is not character six of fishing sorry good password ٹھیک ہے بیٹھا تو یہ تھا بیٹھا ہمارے پاس 4.1 mcqs next چلتے بیٹھا 4.2 فلیلتہ blanks یہ بھی mc گز آجاتے ہیں یہاں سے بتاتا ہوں یہ کمی سے گز آیا وہ تھا تو آجی ذرا اس کو study کرتے ہمارے پاس making illegal copies of software is called software piracy ٹھیک بیٹھا تو یہاں پہ ہمارے پاس option کہہ میں یہاں پہ highlight کر رہا ہوں software piracy okay software piracy ہوتی ہے کسی بھی software کے بات تو پھر یہ کیا ہو جائے گا software piracy okay question number two dash is a general term for any type of information processing that can be represented mathematically تو ہمارے پاس یہاں پہ جو fill in the blanks fill ہو گا وہ آئے کمپیوٹیشن کمپیوٹیشن جنرل term ہوتی کسی بھی information کو process کرنے کے لیے جس میں mathematically اس کو present کیا جاتے ہے تو کمپیوٹیشن یہاں پہ اپنی رائٹ کرنے ہے ایم سی کو نمبر ثری ڈیش is the process of encoding data ڈیش ہمارے پاس یہاں پہ ڈیش is the process of encoding data encryption کہ ایک ایسا process ہوتا جس میں data کو encode کیا جاتا ہے یہ ہم نے proper وہاں پہ پڑھ تھا جس میں encoding encryption decryption اس کے بعد کی اور last میں ہم نے hacker کی ایک definition پڑی تھی چھوٹی تھی یہاں پہ آجے گا encryption اوکی ایم سی کو نمبر فور بیٹا when a key has less number of character than the text to encrypt کہ جس جس text کو encrypt کرنا ہے اگر اس سے جو ہمیں key پروائیڈ کی گئے اس میں number of less characters ہوں گے then repeating letters of the key is called interim cipher test ہم نے definition پڑی تھی encryption والے topic میں اور میں نے بتایا تھا کہ اگر سیزر cipher method میں دیکھا تھا اگر اگر ایک انٹیریم cipher text اگر ایم سی کو نمبر 4 بیٹا ہمارے پر ڈیش is a cipher attack to make machine or network resource unavailable to a user اور یہ یہاں سے ہمارے گیا ہے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کا جو ہمارا last topic تھا بلکل سب سے chapter 4 کلاس یہ آپ دیکھ کروائی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ کون سا attack جو جب کس پہ attack system پہ تو اس کے resources کو unavailable کر دیتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس آجائے گا daniel of service attack daniel of service attack یا dos attack بھی کہہ سکتے ہیں 4.1 and 4.2 fill in the blanks 4.3 پہ ہمارے ایمپورٹنٹ اور یہ کوسٹن بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور یہ جو ہے اس کا انصر آپ کو پورے چیپٹر میں ایک ایمپورٹنٹ نوٹ کے اندر ملے گا کیونکہ باقی ہم نے کہیں پہ بھی یہ چیز ڈسکس نہیں کی give a reason to ایڈ capture on website کے ویب سائٹس پہ ہم کیون سو پہ نمبر 89 پہ یہ دیکھیں یہ table بنا ہو ہے did you know کے نام سے اور اس کے اندر آپ کو سکرین شوئر لگا کے اس نے capture کے بارے میں آپ پہلے شوئر نہیں کرنی دیکھیں جب بھی ہم capture کو بنا اس لئے use کیا جاتا ہے کہ ایک انسان اور روبورٹ جب مشین کو پاس لگائے گا یا کبھی بھی اس کو لگن کرنی کوشش کرے گا تو کمپیوٹر یا روبورٹ کی بیٹا پریکٹس جو ہے وہ ہمیشہ ایک test data جس data پہ test ہو کر جائے گا پریٹس کی جائے گی جس پہ اس کو train کیا جائے گا artificially وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور data کے اوپر ورک نہیں کرتا اب جیسے مثال کہ اگر اس انہیں ہمیشہ username enter کرنا ہے تو روبورٹ کبھی بھی چاہے تو username یا آکاؤن کو لگن کر لے گا تو اس طرح سے کسی بھی ویب سائٹ کو کوئی بھی یوزر یا کوئی بھی روبورٹ لگن کر سکتا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے کپچا ایڈ کیا جاتا ہے کسی بھی ویب سائٹ کو لگن کرنے سے پہلے جیسے اکثر ہم فیس پہ دیکھتے ہیں ہماری جو گورن بین اداروں کے ویب سائٹ ہوتی ہیں اگر ہم نے وہاں پہ کوئی اکاؤن لگن کرنے تو وہاں پہ کیپچا ایڈ کرتے ہیں تو آپ پاسفورٹ کو یوز کر سکتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا ہے جب تک کیپچا ایڈ نہیں کریں گے تو پاسفورٹ لگن یا سائن اب نہیں ہوتا ریزن یہ ہے کہ ایک ہومن بین اور روبورٹ کے اندر دیفرینشیئٹ کرنے کے لئے کیپچا ایڈ کیا جاتا ہے اب اس میں کیسے پتہ چلتا کہ سر وہ دیفرینشیئٹ کرے گا اور اس میں بھی اگر آپ نوٹس کریں تو کی آئی میں لکھا ہے ای جو ہے وہ بھی کیپیٹل ہے دیکھیں سی کیپیٹل شورٹ ہے سمال اس جیترہ سمال ہے پی کیپیٹل ہے ٹی سمال ہے سی کپیٹل ہے ای سمال ہے ایک کپیٹل ہے یہ کمپلیٹ ایک ورڈ لکھا ہوا اکیل کیپچا ٹو ورڈ ہیں لیکن اس کو لکھا اس انداز میں گیا کہ جب اس کو مشین سکین کرے گی تو اس کو مطلب نہیں سمجھ سکی گی کیونکہ یہاں پہ کئی آئی ڈبل لگی ہوئی ہے میں آئی لٹ کر دکھاتا ہوں یہ لائن سر گھوڑ سے دیکھے یہ لائن لگی گیا جب اس کو ایک انسان دیکھے تو اس کو سمجھ آ دے گا کہ یہ لکھا ہو ہے آ لگن جب اس کو ریبورٹ سکین کرے گا تو وہاں پہ capture add کر دی اب یہاں پہ پیرا گر آپ لکھا ہو ہے یہ سار آپ نے یاد کر نے باقی آپ ساتھ والی جو ڈائیگرام ہے یہ آپ نے سکرین شور کے طور پر نہیں بنانی we can write a program that can access a website and give it a password و normally website program لیتے ہیں اور for long time more a program can also add unnecessary data by filling a form again and again some وہ کہہ رہا کہ کچھ websites ہوتی ہیں جہاں پہ again again آپ سے unnecessary data fill کرویا جاتا ہے to avoid this situation only humans are allowed to use a system instead of a computer program تو وہ کہتا کہ اس ٹی سے بچنے کے لیے ہوتی ہے اس کو جب جب ملے گا اس کو login کر دی لیے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی طرح سے تو اگر رہیے فیل اس میں کیا کرنا ہے انٹر کرنا ہے اور یہ انسان ہی کر سکتا ہے روبورٹ یا کمپیوٹر مشین اس کا یہ مطلب اس کو read کر کے اس کو enter نہیں کر سکتی the image contents text in irregular یہ ہے irregular form ٹھیک ہے دیکھیں کل کپچر اس نے بلکو سیدھا نہیں لکھا ہوا تھوڑا تیڑا کر اس پر لائن لگا کے آئی کل میں کئو ڈبل لکھ دیا آئی سمال لکھ دیا کپچر میں سی ای سمال لکھ دیا پی کپٹل اس طرح سے irregular formula ہے تاکہ کو صرف انسان سمجھ سکے کوئی مشین یا کمپیوٹر یا روبورٹ اس ملیں گے تب تک اپنے خیار رکھی گا اللہ حافظ